بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بارہ اگس بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہمشوت کے حوالے سے چیف الیکشن کمیشنر کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے پاس گئے خفیہ دور پر ملاقات کی اور اہدہ مانگا پاکستان تحریک انصاف سے جب وہ چیف الیکشن کمیشنر نہیں بنے تھے تو انہوں نے اہدہ مانگا اور سابق گورنر سندھ کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا ہے چیف الیکشن کمیشنر پر بڑا ہی ایک ایسا الزام ہے جس کے بنیاد پر یہی الزام کافی ہے چیف الیکشن کمیشنر کو گھر بھیجنے کے حوالے سے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پنجاب حکومت نے شریف مافیا کے خلاف جو کاروائیاں تیز کی ہیں اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سابق گورنر ہیں سندھ کے عمران اسمائیل ان کی طرف سے یہ ایک دعویٰ کیا گیا ہے اور انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ اہدہ مانگنے کے لیے میرے پاس گورنر ہاؤس آئے تھے اور انہوں نے الیونتھ ہار جو پروگرام ہے اے آر وائی نیوز کو اس میں یہ گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ریکارڈ موجود ہے لاغ بک میں اندراج اور تصاویر بھی موجود ہیں سکندر سلطان راجہ ایک مرتبہ میرے پاس گورنر ہاؤس سندھ میں آئے تھے انہوں نے کہا کسی بھی جگہ سیکرٹری لگا دیں یا کوئی اہدہ دے دیں اب یہ بہت بڑا انکشاف ہے اور یہی ایک انکشاف کافی ہے کہ وہ گئے گورنر ہاؤس سندھ وہاں کا ریکارڈ موجود ہے وہاں پر اس کی تصاویر موجود ہیں اس کی انٹری موجود ہے اور یہ ساری چیزیں گورنر سندھ کے پاس جو سابق گورنر سندھ ہیں ان کے پاس یہ اختیار موجود ہے اور وہ یہ اختیار استعمال کر سکتے ہیں اور انہوں نے وہ سارے کا سارا جو ریکارڈ ہے وہ اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے وہ محفوظ رکھتے ہوئے اب اس نے آئینہ دکھا دیا ہے سکندر سلطان راجہ کو عمران اسمہین نے کہا کہ سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ کہیں بھی لگا دیں میں آپ لوگوں کی کام کروں گا انہیں اب بھی دیکھ لیں ان کا جھکاؤ کس طرف ہے اور کیونکہ ہم نے غیر قانونی طریقے سے اس کو اپوائنٹ نہیں کیا اور پھر ہمیں سفارشیں آئیں اور پھر اوپر سے کہا گیا ہم نے اس کو چیف الیکشن کمیشنر بنایا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا جھکاؤ مسلم لیق نون کی طرف ہو گیا اور اب یہ ان کی جانبداری سب پر واضح ہو چکی ہے اور عمران اسمہین نے کہا کہ اب میں ان کو صرف اندخابی جو نشان ہے اس کو الارٹ کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ تیرہ جماعتی اتحاد اقتدار میں آیا اور اب وہ ناہل کروانا چاہتا ہے اسی چیف الیکشن کمیشنر کے ذریعے عمران خان کو جو چیف الیکشن کمیشنر ہمارے پاس دوڑ کراتا تھا منتیں کرتا تھا اور بھیک مانگتا تھا نوکری کی یہ بغیدہ عمران اسمہین کی طرف سے کہا گیا ہے اب یہ بہت بڑا انکشاف ہے اور ایک الزام بھی ہے اور اگر یہ سارے ثبوت موجود ہیں سندھ سابق گورنر سندھ عمران اسمہین کے پاس تو جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک ریفرنس دار کیا گیا ہے نہلی کے لیے اور رہدے سے ہٹانے کے لیے سپریم جوڈیشل کانسل میں اس میں یہ سارے ثبوت دینے چاہیے اور یہ گورنر کو کیوں ملنے گیا اور اس کو پھر برڈن آف پروف اس کے اوپر ہے کہ یہ بتائے کہ یہ کیوں ملنے گیا تھا اور اس کا کیا مقصد تھا عمران اسمہین کے پاس جانا اور یہ جو آج اپنے آپ کو اتنا بڑا چیف جسٹس بنا کے بیٹھا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف دھڑا دھڑا فیصلے دے رہا ہے کیا اس کی آئین اور قانون کے مطابق اس کے پاس کوئی اختیار تھا یا نہیں تھا یا اس نے سارے کا سارا قانون کے خلاف کیا اور اب وہ پاکستان تحریک انصاف اس کا کٹا چھٹا کھول رہی ہے اور پھر وہ لوگ جو یہ کہتے تھے جیسے آج ایک انکشاف کیا غریدہ فاروقی جیسے لوگوں نے اور کہا کہ عمران خان جو امریکی سفیر سے بات ہوئی ہے اور عمران خان نے ان سے مدد مانگ لیے ان حالات سے نکلنے کے لیے دیکھیں عمران خان ابھی جو آپ کو خاموش نظر آتے ہیں یا وہ ایک حکمت عملی کے تحت چل رہے ہیں تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈر گئے ہیں یا یہ نہیں ہے کہ عمران خان پیچھے ہٹ جائے گا عمران خان صرف اور صرف پاکستان کی خاطر خاموش ہے عمران خان صرف اور صرف اپنی فوج اور اداروں کی وجہ سے خاموش ہے عمران خان کو پتہ ہے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ عمران خان اور اداروں کے خلاف ایک جنگ کروانا چاہتی ہے اور یہ زبانی جنگ ہو سکتی ہے یہ ذہنی جنگ ہو سکتی ہے اور بدگمانیاں پیدا کرنا چاہتی ہے لڑوانا چاہتی ہے اپنے اداروں کے ساتھ اور عمران خان اس وجہ سے بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں عمران خان نے رات بھی ایک انٹریویو میں سمیم رہیم کے ساتھ انٹریویو تھا عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ سازش کے ذریعے مجھے یہ نوک اوٹ کرنا چاہتے ہیں اور نواز شریف کو دوبارہ واپس لانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا میں ابھی بڑے صبر سے کام کر رہا ہوں لیکن جس دن میرا صبر ختم ہو گیا تو پھر میں دیکھوں گا اور میں کبھی بھی ان چوروں کو تسلیم نہیں کروں گا یہ واضح الفاظ میں عمران خان کی طرف سے کہا گیا لیکن کیونکہ غریدہ فاروقی وہ خاص ایک مقصد کے لیے ہیں اور وہ ایک جھوٹ کا اور پروپیگنڈا کا اور اس کا جو اپنا کردار ہے وہ میں نے آپ کو پچھلے وی لاغ میں بتایا ہے کہ کیسے اس کے بارے میں پولیس کی رپورٹ سامنے آئی تو یہ ساری چیزیں ہیں اگر چیف الیکشن کمیشنر کا جو معاملہ ہے وہ بھی عمران خان کو ناہل کرنے کے حوالے سے اور آپ جانتے ہیں کہ فائی کی جو کاروائیاں ہیں اس پر پشاور ہائی کورٹ نے دو رکنی بینچ نے ڈویجن بینچ نے بڑے سوالات اٹھائے ہیں تو اب ساری کی ساری چیزیں چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف جا رہی ہیں اور چیف الیکشن کمیشنر کو دیکھنا ہوگا کہ اس کے خلاف اب جو میٹیریل ہے ایویڈنس ہے وہ بہت زیادہ کٹھی ہو گئی ہے اور بہتری اسی میں ہے عزت اسی میں ہے کہ وہ خود ریزائن کر دیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے پنجاب میں اس کی طرف سے شریف مافیا کے خلاف اور شریف مافیا کے خلاف جب بات ہو رہی ہے تو دو مقدمات ہیں ایک تو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ڈی پیو سرگودا جس کو مقرر کیا گیا ہے وہ پاکستان عوامی تحریک کے اوپر جو ظلم کیا گیا تھا سترہ جون کو جس میں چودہ لوگوں کو قتل کیا گیا اسی کے قریب لوگوں کو ڈیریکٹ گولیاں ماری گئیں اور وہ سانیہ موڈل ڈان کے مرکسی ملزم ہیں اب ان کو ڈی پیو سرگودا لگایا گیا ہے جب مونس علائی سے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اس کے اوپر تنقید ہوئی تو مونس علائی نے کہا جی کہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے جو احکامات آئے تھے کہ اس کو ڈی پیو لگانا ہے ہم نے سرگودا میں اس کو ڈی پیو لگا دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو بھی اور پنجاب حکومت کو بھی اپنی پوزیشن واضح کرنا ہوگی کہ آیا سانیہ موڈل ڈان کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ آپ انصاف دلوائیں گے اور آپ ان لوگوں کے خلاف کاروائی کریں گے لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ملزمان ہیں جو مرکزی ملزمان ہیں ان کو اگر آپ نے دوبارہ اہدوں پر رکھنا ہے تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ وہی شریف مافیا ہے اور آپ اسی کو آگے لے کر چل رہے ہیں اور کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ آپ کوئی آپ سیریس نہیں ہیں ان لوگوں کے خلاف کاروائی کے حوالے سے دوسری طرف عمران خان کی جانب سے جو ہدایات دی گئی ہیں پنجاب حکومت کو عمران خان نے عمران خان کی زیر صدارت ویڈیو لنک پر اجلاس ہوا جس میں وستی پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد سینیٹر اجاز چودری میاں اسلام اقبال شریک تھے اور عمران خان نے کہا ہے کہ صبح حکومت کو نون لیگ رہنماؤں کے خلاف جو سنگین نویت کے مقدمات پینڈنگ پڑے ہیں اس میں کاروائی تیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور عمران خان نے کہا ہے کہ سانیہ موڈلڈان کے مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے پروسیکیوشن کو تیز کام کرنے کی بھی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ نون لیگ کے زمانتوں پر موجود لیڈروں کی زمانتیں خارج کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں اور جو نیب آفیس حملہ کیس ہے اس میں مریم نواز نے ابھی تک زمانت نہیں کروای اور مریم نواز اس میں مرکزی ملزمہ ہیں اس میں بھی کہا گیا ہے کہ مریم نواز کے خلاف کاروائی کی جائے اور باقی جو مقدمات ہیں اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ سانیہ موڈلڈان اور پچیس مئی کا جو ایک تشدد ہے یا گھنڈا گردی ہے اس کے خلاف بھی کاروائی کی جائے اب اس میں ایک فائدہ ضرور ہوا ہے کہ عمران خان کے آج سخت احکامات کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کاروائیاں کرنے میں ملوث تھے یہ بارہ ایسے چو ہیں جنہوں نے پورے پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کاروائیاں کی چادر چار دیواری کا تقدس پمال کیا اور گھروں پر چھاپے مارے لوگوں کو گھروں سے اٹھایا اور پچیس مئی کو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر مظالم کی اس میں وہ فیصل آباد کا ایسے چو بھی شامل ہے یہ وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ بارہ ایسے چو کو شروع میں بارہ ایسے چو کو موطل کر کے انکواری کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ہاشم ڈوگر کے مطابق پارلیمنٹ لوجز میں چھپے لوگوں کا جلد پنجاب میں استقبال کریں گے مسلم لیگنون کے جتنی بھی قیادت ہے چاہے وہ زلائی قیادت ہے یا وہ پنجاب کی قیادت ہے یا وہ ملکی جو نیشنل لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری اسلام آباد چلی گئی ہے اور اسلام آباد میں چھپ گئی ہے اور اس کو پارلیمنٹ لوجز میں رہائش دی گئی ہے تو ہاشم ڈوگر کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ لوجز میں چھپے لوگوں کو جلد پنجاب میں ہم استقبال کریں گے نون لی کے جن رہنماؤں کے خلاف تھانوں میں درخواستیں آئی ہیں ان کے خلاف بھی قانون اپنا راستہ بنائے گا صبحی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف اور خاج عاصف کے اداروں کے خلاف بیانات سب کے سامنے ہیں اداروں کی جانب سے کہا گیا تو نواز شریف خاج عاصف اور دیکر کے خلاف پالیس کاروائی کرے گی اور ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم سارے معاملات پر جو پالیس افسران تھے تاتارڈ تھا رانہ سناولہ تھا ان سارے لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی اب رانہ سناولہ کے خلاف دو مقدمات میں عدالت کی طرف سے حکم جاری ہوا تھا کہ مقدمہ درش کیا جائے لیکن ہائی کورٹ میں وہ سسپینڈ ہو گئے تھے ابھی چھوٹیاں ہیں ہائی کورٹ کی تو ساتھ یہ بھی کہا گیا پنجاب حکومت کی طرف سے کہ ہم ان درخواستوں کو خارج کروائیں گے اور ہم رانہ سناولہ کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ درش کروائیں گے ساتھ رانہ سناولہ کے خلاف جو نئی درخواست دائر ہوئی ہے اس میں بھی رانہ سناولہ پر مقدمہ درش ہو جائے گا جو انارکلی تھانے میں میں نے رات آپ کو بتایا تھا کہ انارکلی تھانے میں جو درخواست دائر کی گئی ہے ساتھ حاشم ڈوگر کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پچیس مئی کو پاکستان طریق انصاف کے کارکنان کو تشدد بنا رہے والے ہر اس شخص کا ہم محاسبہ کریں گے جو پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف ورزی میں جا کے جس نے کام کیا ہے جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ ان کو آپ سزا کب دیں گے اس پر حاشم ڈوگر کا کہنا تھا کہ جو کاروائی ہے سب سے پہلے سسپینڈ کیا جاتا ہے اور انکواری کی جاتی ہے اس انکواری میں جو جو گلٹی ڈیکلیئر کیا جاتا ہے ان کو ٹرمنیٹ کیا جاتا ہے اور ساتھ اگر وہ انکواری کمیٹی فوجداری کاروائی کا بھی کہے تو فوجداری کاروائی بھی شروع کی جاتی ہے یہ ایک پروسس ہے اور ہم نے وہ پروسس اڈاپٹ کرنا ہے تاکہ عدالتوں کی جو معاملاتیں وہ بھی ہیں ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ایس او چوزتے اور ڈی ایس پیزتے ان کو فوری ٹور پر ہٹانے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف مجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد اور جو منسٹر ہیں وزارت داخلہ وزیر داخلہ ہیں ہاشم ڈوگر انہوں نے آئی جی پولیس سے بھی ملاقات کی ہے اور ان کو وہ لسٹیں بھی دیں ہیں اور کہا ہے کہ جلد آج جلد ان ایس او چوز کو ہٹا کے ڈی ای جی آپریشنز نئے ایس او چوز کو تائینات کرے اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم شریف مافیا کو نہیں چھوڑیں گے اور کیونکہ مسلم لیگ نون کی ساری قیادت بھاگ گئی ہے اور ان کو بھاگنے میں کس نے سہولت کاری دی ہے کس نے بھاگنے کا موقع دیا ہے یہ بھی پنجاب حکومت پر ایک سوال یا نشان ہے اور پرویز علائی جو اب بیٹھ کر باتیں تو کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی عملی اقدام ہمیں نظر نہیں آیا اگلے چند دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جو بھی صورتحال ہوگی جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات